ہیلو دوستوں تو کیسے ہیں آپ امید کرتا ہوں کہ ٹھیک ہی ہوں گے سواغت ہے آپ کا ہمارے چینل پہ جہاں ہم کرتے ہیں موویز کو ایکسپلین تو آج ہم آپ کے لئے مووی لے کے آئے ہیں دک کانجرین بینہ کسی دیری کے موویز کا ایکسپلینیشن شروع کرتے ہیں موویز سٹارٹ ہوتی ہے گھر سے جہاں پہ تو لڑکیوں سے ایڈ اور ان کی وائپ سوال پوچھ رہا ہوتے ہیں ایڈ ان سے پوچھتے ہیں کہ آپ کیا بتانا چاہتی ہیں جس کے بعد وہ بتاتی ہیں کہ اس روح میں تو یہ گڑیا کبھی سر اوپر ہوتا تھا کبھی اس کے ہاتھ ادھر ادھر ہوتے تھے تو ہم نظر انداز کر دیتے تھے پھر یہ کمرے سے کمرے بدلنے لگی جس کے بعد ایڈ ان سے کہتے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ آپ کے کمرے کی چابی کسی اور کے پاس بھی ہو اس کے بعد وہ بتاتی ہیں کہ ہمیں بھی ہی لگتا تھا لیکن پھر ہم نے ایک تانترک کی طرف جانے کا روک کیا اس تانترک نے ہمیں بتایا کہ یہ ایک ساتھ ساتھ کی لڑکی ہے جو کی ہمارے گھر میں رہتی تھی اور اس کی موت ہو گئی تھی اور ہمیں پتا چلتا ہے کہ وہ لڑکی چاہتی ہے کہ وہ اس گڑیا کے اندر رہے وہ لڑکیاں ہاں کہہ دیتی ہیں پھر اس کے آدھو بتاتی ہیں کہ جب ہم باہر سے آتے تھے تو کبھی کبھی بہت زیادہ ہی پرانورمل ایکٹیویٹیاں ہوتی تھی جیسے کبھی وہ ڈال ہمارے پورے گھر کو تحس نہس کر دیتی تھی جس وجہ سے ہم نے اس ڈال کو ایک دن باہر فیک دی ہے اور ہم رات میں سو گئے پھر ہم دیکھتے ہیں کہ وہ لوگ اٹھتے ہیں اور ان کے گیٹ کو کوئی کھٹ کھٹا رہا ہوتا ہے ان میں سے ایک گیٹ کھول گی دیکھتی ہے تو وہاں لکھا رہتا ہے اس کے بعد وہ دوسرا دروازہ کھولتے ہیں اور وہاں دیکھتے ہیں کہ ڈال وہی پہ ہوتی ہے اس کے بعد ہمیں دکھا جاتا ہے آج کا سمیں جہاں پہ ایڈ اپنے ایک کانفرنس کے دوران بتا رہے ہوتے ہیں کہ اس کے بعد اس ڈال کو ہم نے سرکسی جگہ پہ پہنچا دیا جہاں پہ ان سے کافی لوگ پوچھتے ہیں کہ ہم آپ کو کیا بلا سکتے ہیں تو وہ بتاتے ہیں گوشت لوجسٹ یا آپ ہم کو ٹھیک بھی بلا سکتے ہیں کیونکہ کئی طریقے کے نام ہیں جو کی لوگوں نے ہم کو دی ہیں اس کے بعد ہمیں دکھا جاتا ہے جہاں پہ ایک گھر کو کریدہ ہوتا ہے ایک کپل نے وہاں پہ اپنی فیملی کے ساتھ رہنے آتے ہیں اور ان کی فوری فیملی اندر چلی جاتی ہے پر ہم دیکھتے ہیں کہ روجر کا جو ڈاگ رہتا ہے وہ اس گھر کے اندر نہیں آتا ہے پھر روجر اس پورے گھر میں اپنی فیملی کو اسٹیبل کرنے لگتے ہیں وہاں پہ سامان کی سیٹنگ کری رہتے ہیں کہ روجر کے سب سے چھوٹی بیٹی اپریل کو کوئی کھلو نہ ملا ہوتا ہے وہ اس کو لے کے بیٹھی رہتی ہے اور وہ اپنی بڑی بہن سنڈی کو بلاتی ہے پر سنڈی وہاں پہ نہیں جاتی ہے اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ وہ لوگ گھر میں مزے کر رہے ہوتے ہیں اور رات میں گیم کھیل رہے ہوتے ہیں روجر کی بیٹیاں کھیلی رہی ہوتی ہیں کہ کھیل کھیل میں وہ ایک دیوال کو توڑ دیتی ہیں جہاں پہ روجر جاتا ہے اور دیکھتا ہے کہ ایک اسٹور روم ہے وہ اسٹور روم کے نیچے جاتا ہے جہاں پہ اندھیرہ رہتا ہے وہ ماں چیز جلا جلا کے چاروں طرف دیکھتا ہے اور بہر آگے بتاتا ہے کہ اسٹور روم بہت بڑا ہے وہ بولتا ہے صبح میں اس کے اندر ضرور جاؤں گا اس کے ہاتھ وہ ساری فیملی سونے چلی جاتی ہے وہیں پہ کیرو لائن بات کرتی ہے کہ شیڈی کو اندر کیوں نہیں لارہے تو وہ بتاتا ہے کہ پتہ نہیں کیوں عجیب سا بڑھتا ہو کر رہا ہے اور ہم دیکھتے ہیں کہ شیڈی خوب بھاوک رہا ہوتا ہے گھر کی طرف دیکھ کے وہ لوگ شیڈی کو باہر باندھ کے اندر سو جاتے ہیں پھر ہم صبح دیکھتے ہیں کہ کیرو لائن اٹھتی ہے اور دیکھتی ہے اس کے پیر میں چوٹ لے گی ہوئی ہے وہ نیچے اتر کے آتی ہے سامنے علی گھڑی میں تین بچ کے سات منٹ ہو رہا ہوتے ہیں جس کے بعد وہ نیچے دیکھتی ہے تو شٹور روم کا دروازہ کھلے رہتا ہے وہ نیچے جاتی ہے وہاں پہ روجر لائٹ لگا رہا ہوتا ہے وہ لوگ دیکھتے ہیں کہ بہت بڑا کمرہ ہے جس کے بعد روجر بتاتا ہے یہاں کا سب کودہ اور سب سامان اب ہمارا ہے وہ لوگ باہر مکلتے ہیں اور جیسے کیرو لائن کچن میں جاتی وہاں دیکھتی ہے کہ وہاں کی گھڑی میں بھی تین بچ کے سات منٹ ہو رہا ہے وہ روجر کو بلاتی ہے اور کہتی ہے دیکھو دونوں گھڑیوں میں تین بچ کے سات منٹ ہو رہا ہے روجر بولتا ہے آؤ سکتا ہے راستے میں کہیں لڑ گئی ہو اس وجہ سے ان میں تین بچ کے سات منٹ ہوا ہے تب ہی کیرو لائن اس سے کہتی ہے کہ تم نے ایسا کیا گیا رات میں کہ میرے باہر میں اتنی چھوڑ لگ گئی ہے تب ہی وہاں پہ ان کی بیٹی اپریل آ جاتی ہے وہ کہتی ہے شیڈی کہا ہے اس کی ماں اس کو بتاتی ہے کہ باہر جو باہر بنا ہوا ہے وہ باہر جاتی ہے اور چلاتی ہے جب اس کی پوری فیملی باہر آتی ہے تو وہ لوگ دیکھتے ہیں کہ شیڈی کو کسی نے رات میں مار دیا ہے وہیں ایڈ کے گھر میں ایک آدمی آیا ہوتا ہے انٹرویو لینے کے لیے وہ ایڈ کے ایک کمرے میں جاتا ہے جہاں پہ خوب ساری کلیکشنز ہوتے ہیں ایڈ ان سے کہتا ہے کہ ان ویسے کسی ایک کو بھی مچ چھونا کیونکہ یہ سب یا تو شاپیت ہیں یا تو ان کے اندر بھوٹ ہیں یا تو ان میں منطر مارے گئے جس کے بعد وہ آدمی پوچھتا ہے کہ یہ سب بھوٹیا چیزیں آپ کے گھر میں ہیں آپ کو ڈر نہیں لگتا ہے وہ بولتا ہے کہ اسی لئے میں ہر افتے ایک پریشٹ کو اپنے گھر میں بلاتا ہوں اس کے بعد وہ آدمی پوچھتا ہے کہ اینا بیل ڈال کہاں پہ ہے جس کے بعد ایڈ اس کو اینا بیل ڈال دکھاتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ اس کو بھی مچ چھونا اسی بیچھ ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں پہ ایڈ کی بیٹی آ جاتی ہے ایڈ اپنی بیٹی سے کہتا ہے یہاں مت آؤ یہاں سے باہر جاؤ اس کمرے میں آنے کے لئے میں نے منع کیا ہے اور وہ اپنی بیٹی کو بھیج دیتا ہے وہ انٹرویو لینے حالا آدمی اس سے پوچھتا ہے کہ یہ آپ کو اپنے اوپر پورا بروسہ ہے وہ بولتا ہے ہاں تب ہی کہتا ہے لیکن آپ کی وائف اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ ایڈ اپنی وائف کے پاس بیٹھا ہوتا ہے اس کی وائف اس سے کہتی ہے کہ اس نے میرے بارے میں پوچھا ہوگا وہ کہتا ہے ہاں بولتی ہے اس میں تمہاری کوئی گلتی نہیں ہے وہ ایک حادثہ تھا جس کو کہ تمہیں بھولا دینا چاہیے اس کے بعد ہمیں دکھائی جاتا ہے کہ روجر اپنے گھر میں رہتا ہے اور اس کے گھر میں اب سب لوگ سو گئے ہوتے ہیں اور اسی بیچ اس کی بڑی بیٹی کا کوئی پیر کھیچ رہا ہوتا ہے وہ کہتی ہے سندھی ایسا مت کرو تو وہ بولتی ہے میں ایسا نہیں کر رہی ہوں اس کے بعد وہاں ہم دیکھتے ہیں کہ روجر سو رہا ہوتا ہے اور اسی بیچ اس کے بغل میں رکھا ٹی وی چلنے رکھتا ہے روجر اٹھتا ہے ٹی وی کو بند کرتا ہے اور آگے بڑھتا ہے تو دیکھتا ہے کہ پیچھے کا گیٹ کھل جاتا ہے جس کے اندر جانے وہ دیکھتا ہے کہ وہاں کھڑکے کھلی رہتی ہے اسی بیچ ہم دیکھتے ہیں کہ روجر کو آوازیں آتی ہیں چھت سے وہ جاتا ہے جینے کی طرف جہاں پہ کوئی کھڑا رہتا ہے اور وہ کوئی اور نہیں اس کی بیٹی ہوتی ہے اس کے حدو بتاتی ہے کہ سلیپ واکنگ کر رہی ہے سینڈی وہ جاتا ہے اوپر اور دیکھتا ہے کہ اس کی بیٹی ایک علماری سے بھار بھڑ رہی ہوتی ہے وہ اس کو سلاہ دیتا ہے اور کہتا ہے تم بھی سو جاؤ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ اگلے دن سب لوگ بات کر رہا ہوتے ہیں کہ کیسے سینڈی نائٹ واک کر رہی ہے اسی بیچ وہاں پہ سب لوگ تیار ہو رہے ہوتے ہیں باہر جانے کے لیے تب ہی ہم دیکھتے ہیں کہ روجر بولتا ہے کیرولائن سے کہ یہ تمہاری پیٹ میں بھی اب چوٹ لگ چکی ہے وہ بولتا ہے کہ تمہیں ڈاکٹر کو دکھانا چاہیے وہ بولتی ہے ٹھیک ہے اس کے بعد روجر جب باہر نکلتا ہے تو وہ دیکھتا ہے اس کے گھر کے بغل میں ایک کبوتر مرہ پڑا ہے جس کو کی دیکھ کے روجر سوچ میں پڑ جاتا ہے پھر روجر وہاں سے چلا جاتا ہے ہم دیکھتے ہیں کہ روجر کے جانے کے بعد کیرولائن نے اپنے باقی بچوں کو بھی اسکول بھیج دیا ہے اور اندر اپریل کسی سے بات کر رہی ہوتی ہے وہ جاتی ہے اور اس سے کہتی ہے تم کس سے بات کر رہی ہو تب ہی اپریل اس سے کہتی ہے کہ سامنے میرا ایک دوست بیٹا ہے جس سے میں بات کر رہی ہوں تب ہی وہ اس کو کھلونہ دکھاتی ہے جو کی اس کو دھر میں آتے ٹائم ملاتا وہ بولتی ہے اس کھلونے کو آخر تک دیکھئے جب گانا بند ہو جاتا ہے تو اس کے پیچھے کوئی آ جاتا ہے وہ اس کو بڑے دھیان سے دیکھتی ہے جیسے یہ گانا بند ہوتا ہے اس کی بیٹی پیچھے سے اس کو ڈرہا دیتی ہے وہ ڈر جاتی ہے اور وہ لوگ ہس کے آن سے چلے جاتے ہیں ابھی اس کے بعد کیرولائن اپنی بیٹی اپریل کے ساتھ وہاں پہ لکا چھپی کا گیم کھیلے لگتی ہے وہ لوگ ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ اپریل چھپے گی اور کیرولائن اس کو ڈھوڑے گی اپریل ایک جگہ چھپ جاتی ہے اور کیرولائن اس سے کہتی ہے کہ کلیپس بجاؤں دو سے تین بار کلیپس کی آواز آتی ہے تو کیرولائن ایک کمرے میں پاستی ہے وہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ کمرے کے سامنے کا کبر اپنے ہاپ کھل جاتا ہے اور وہاں اندر سے کوئی تعلیم جاتا ہے وہاں جاتی ہے اور بولتی ہے مجھے تمہاری سانسے محسوس ہو رہی ہے وہ جیسے ہی کبرٹ کو پکڑتی ہے پیچھے سے اپریل آکے بولتی ہے کہ پکڑے گئے آپ نے اپنی پٹی ہٹا دی ہے اور اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ کیرولائن ڈڑ جاتی ہے وہی پھر ہم دیکھتے ہیں کہ رات میں روجر آتا ہے اور اس کو فلوریڈا جانے کا دو ہفتے کا ایک کام ملتا ہے وہ بولتا ہے کہ میں دو ہفتے بعد ہوں گا اور روجر نکل جاتا ہے فلوریڈا کے لیے اور اسی رات ہم دیکھتے ہیں کہ کرسٹین اپنے کمرے میں سو رہی ہوتی ہے اور تب ہی کوئی اس کے پیر پکڑ کے گھشیٹ دیتا ہے وہ اتنا ڈڑ جاتی ہے اپنی بہن نینسی کو بولاتی ہے پر نینسی کی نیند نہیں کھلتی ہے اور کرسٹین بیٹ کے نیچے جھانتی ہے جہاں وہ دیکھتی ہے کہ کچھ بھی نہیں ہوتا ہے تب ہی وہ دیکھتی ہے کہ دروازے کے پیچھے کوئی کھڑا ہے اور وہ رونے لگتی ہے نینسی اس کے آواز سنکے اٹھ جاتی ہے اور وہ اسے کہتی ہے کیا ہوا بہن وہ بتاتی ہے کہ دروازے کے پیچھے کوئی کھڑا ہے نینسی وہاں اٹھ کے جاتی ہے اور دروازے کو بند کرتی ہے وہ بولتی ہی ہاں پہ کوئی نہیں ہے تب ہی وہ بولتی ہے کہ وہاں کوئی کھڑا ہے تمہارے پیچھے ہی کھڑا ہے اور تب ہی دروازہ بند ہو جاتا ہے اور اس کے بعد کرسٹین خوبتے چلاتی ہے جس کے بعد اس کے گھر میں سو رہے سب ہی لوگوں پر بھاگ کے آتے ہیں اور گیٹ کھولتے ہیں کرسٹین انہیں بناتی ہے کہ یہاں پہ کوئی کھڑا ہے جس ہم سب کو مارنا چاہتا ہے اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ اگلے دن روجر نکل جاتا ہے اپنے کام کے لیے اور وہیں ایڈ اپنے گھر میں اپنی بیٹی کو لارنس کے ساتھ گھما رہا ہوتا ہے اور وہیں پہ وہ بتاتا ہے کہ فادر نے ہم کو بلایا ہے میں جا رہا ہوں فادر کے پاس جس کے بعد لارنس سے کہتی ہے کہ تم نے مجھ سیشلے سادھی نہیں کی تھی کہ تم مجھے گھر میں بیٹھاؤ اس کے بعد لارنس نکل جاتی ہے ایڈ کے ساتھ ایک کیس میں جہاں پہ ہمیں پتا چلتا ہے کہ وہ کیس فرضی رہتا ہے اور وہ دونوں ان کو بتاتے ہیں کہ یہاں پہ اکثر ایسا ہوتا رہتا ہے اور جگہ جگہ ہاتھ میں چھوٹ لگی ہوئی ہے اسی بوچ اسے ایک آواز آتی ہے جس کا کیوں پیشہ کرتی ہے وہ بولتی ہے بچوں سو جاؤ پر یہ آواز بچوں کی نہیں ہوتی ہے اس کو کہیں سے کوئی آواز آ رہی ہوتی ہے ہسنے کی وہیں دوسری اور ہم دیکھتے ہیں کہ کیرولائن اب اس آواز کا پیشہ کرتی ہے اور وہ جاتی ہے اپنے بچوں کے کمروں میں جہاں وہ دیکھتی ہے کہ اس کے بچے اب سو رہے ہیں یہ دیکھ کے وہ ڈھڑ جاتی ہے وہ سٹور روم کا دروازہ کھول کے کہتی ہے کہ میں سٹور روم بند کرنے والی ہوں تب ہی وہ دیکھتی ہے دروازہ بند ہو جاتا ہے اور وہ نیچے گر جاتی ہے اس کے بعد وہاں لگی لائٹ پھوڑ جاتی ہے اور کیرولائن کے پاس ایک بال گر دیا جا کے کیرولائن ڈر کے وہاں سے بھاگ جاتی ہے اوپر چڑتی ہے وہ دیکھتی ہے دروازہ بند ہے وہ ماچز جلا جلا کے کیسے تیسے روشنی کا انتجام کرتی ہے جیسے ہی ماچز بند ہوتی ہے وہ دیکھتی ہے اس کے پیچھے سے کسی نے تالی بجائی ہے اور وہ وہاں بڑی تیجی سے چھلاتی ہے لیکن دروازہ بند ہونے کے وجہ سے اس کی آواز باہر نہیں جا پا رہی ہوتی ہے پہ دوسری اور ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ انڈریہ کے بغل میں سنڈی آ جاتی ہے اور وہ دوبارہ اس کبرڈ کے پاس جا کے وہاں پہ اپنا سر بھیڑ رہی ہوتی ہے تب ہی انڈریہ اٹھتی ہے اور سنڈی سے کہتی ہے تم میرے بغل میں سو جاؤ اسی بیش ہم دیکھتے ہیں وہ کبرڈ اپنے آپ آواز کرتا ہے انڈریہ اس کبرڈ کے پاس جاتی ہے تب ہی سنڈی کی آنکھ کھل جاتی ہے اور سنڈی دیکھتی ہے کہ اوپر ایک چڑھائل جیسی عورت بیٹھی ہوئی ہے اور وہ انڈریہ کے اوپر اٹیک کر دیتی ہے اس کے بعد سنڈی چلانے لگتی ہے اور تب ہی ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں پہ آ جاتا ہے روجر جو سب سے پہلے سٹور روم سے نکالتا ہے کیرو لائن کو اس کے بعد وہ اوپر جاتا ہے اپنی بیٹی ہے انڈریہ کے پاس جہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ انڈریہ رو رہی ہوتی ہے سنڈی ان کو بتاتی ہے کہ یہاں پہ میں نے بہت دیکھا اپریل اس کو بتاتی ہے کہ علماری کے اوپر ایک لیڈی بیٹھی تھی جس نے کیا انڈریہ کے اوپر اٹیک کر دیا وہ سب رونے لگتے ہیں اور اس کے بعد ان کی رات ایک ساتھ ایک کمرے میں سوکے کٹتی ہے اس بیٹی ہم دیکھتے ہیں کہ ایڈ کلاس لے رہے ہوتے ہیں ایک جگہ پہ جہاں پہ وہ بتاتے ہیں کہ سیطان تین طریقے سے اٹیک کرتا ہے وہ سب سے پہلے آپ کے اوپر ہاوی ہونے کی کوشش کرے گا اس کے بعد وہ آپ کو پوری طریقے سے توڑ دے گا اور آخر میں وہ آپ کے اوپر کبجہ کر لیتا ہے اور اسی بیٹی ہم دیکھتے ہیں کہ وہ بتا رہے ہوتے ہیں کہ الٹا کروس کب بنتا ہے جب سیطان جیسز کی توہین کر رہا ہوتا ہے اسی بیچ ہمیں وہاں دکھائی دیتا ہے کہ کیرولین بھی ان کی کلاس لینے آئی ہوتی ہے ایڈ اور لارن وہاں سے نکلتے ہیں تب ہی کیرولین ان کے پاس آتی ہے اور ان سے کہتی ہے کہ میرے ساتھ کافی پیرانورمل ایکٹیوٹیز ہو رہی ہیں میری بچییاں کافی دنوں سے سو نہیں پا رہی ہیں اس کے بعد ایڈ اور لارن ان سے کہتے ہیں کہ ہم آپ کے پاس کبھی آئیں گے جس کے بعد وہ کہتی ہیں کہ آپ میرے گھر چلیئے آپ کی بھی بیٹی ہے وہ بھی کبھی پریشان ہوگی تو آپ اس کی مدد کریں گے میری بھی مدد کریں گے جس کے بعد ایڈ اور لارن ان کے گھر جاتے ہیں جہاں پہ جاتے ہی لارن کو کچھ نہ کچھ دکھائی دینے لگتا ہے اسی بھی چیٹ لے کے بیٹھتا ہے کیرولین کو اور ٹیپ ریکارڈر میں اس کے ساری ریکارڈنگ کو ریکارڈ کرتا ہے وہ بولتا ہے کہ اس کو ہمcoinsت ثبوت سب کے سامنے استعمال کریں گے وہ پوستہ آج کرتا ہے اور وہ باہر نکلتا ہے تب ہی وہ دیکھتا ہے کہ دروازوں پہ گانٹ بندی ہوئی ہے پوستہ راجر سے اس رکے ہو ہیں راجر اس کو بتاتا ہے کہ رات میں یہ دروازے کھٹک کھٹک نہ کریں اس وجہ سے میں نے اسے کیا وہ پوستہ ہے کہ کیا یہ تین بار ہوتا ہے تو وہ بتاتے ہیں کہ ہاں یہ تین بار ہوتا ہے اس کے بعد ایڈ بتاتا ہے ان کو کہ یہ اس وجہ سے ہوتا ہے کیونکہ وہ سیطان ہے اور وہ توہین کرتا ہے جیسوس کی اس کے بعد وہ لوگ اوپر جاتے ہیں جہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ سب سے چھوٹی بیٹی روجر کی اپریل کے ساتھ بیٹھی ہوتی ہے لارن وہ اس سے پوچھتی ہے کہ روری کون ہے وہ بتاتی ہے کہ اس کھلانوں کے چلائیے اس کے بعد آپ کو روری دکھائی دے گا اس کھلانوں کے جیسے ہی وہ چلاتی ہے وہ دیکھتی ہے کہ سیسے میں ایک لڑکا دکھائی دیتا ہے یہ کوئی اور نہیں اور اور ہی رہتا ہے اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ وہ باہر جاتی ہے جہاں پہ وہ پیڑ کے پاس کھڑی رہتی ہے اور اس کو محسوس ہوتی ہیں کچھ شکتیاں اسی بیچ ایڈ اندر پوچھتا ہے کہ اور کیا کیا ہوتا ہے جہاں پہ وہ لوگ بتاتے ہیں کہ گھڑیاں ہر روز صبح تین بچ کے سات منٹ پہ رک جاتی ہیں جو کہ ایڈ کو کافی عجیب لگتا ہے اس بیچ ایڈ باہر آتا ہے اور اس کے پیچھے کھڑا ہو جاتا ہے تب ہی لارین پیچھے مڑ کے دیکھتی ہے تو ایڈ کے پیچھے شیطان کے دو پیر ہوتے ہیں جس کو کہ دیکھ کے وہ ڈر جاتی ہے وہ لوگ اندر جاتے ہیں اور بات کرتے ہیں وہ بتاتی ہے لارین کیرولائن کو کہ میں نے اندر گستے یہاں پہ ایک پرچھائی دیکھی اور اس کے بعد میں نے دوسری پرچھائی دیکھی آپ کے بچوں کے پاس اور پھر وہ بتاتی ہے جب میں باہر گئی تو وہاں پہ میں نے ایک لاش کو ٹنگا دیکھا وہ بھی ایڈ کے پیچھے تو یہاں پہ بہت ساری آتما ہیں جس کے بعد وہ بتاتی ہے کہ اگر آپ اس جگہ کو کھالی کر کے یہاں سے چلی بھی جائیں گی تب بھی کچھ نہیں ہونے والا جس کے بعد کیرولائن اور روجر کافی ڈر جاتے ہیں وہ پوچھتے ہیں اس کا کیا اپچار ہے تو وہ بتاتا ہے کہ گھر کی سدھی کرنی پڑے گی روجر پوچھتا ہے یہ تو لوگوں کے اوپر ہوتا ہے وہ بولتا ہے ایسا گھر کے اوپر بھی ہوتا ہے لیکن وہ بولتا ہے ہم نے ثبوت کے طور پر کافی ثبوت اکھٹا کر لی ہیں ہم ان کو پہلے جا کے چرز میں دکھائیں گے اس کے بعد ہی ہم کوئی کاروائی کریں گے کل ہم ایک پریشٹ کو لے کے یہاں پہ آئیں گے اس کے بعد وہ اپنے گھر جاتے ہیں جہاں پہ ایڈ اس ریکارڈنگ کو سن رہا ہوتا ہے اور وہ ریکارڈنگ سناتا ہے لارن کو وہ اس کو بتاتا ہے کہ اس میں آواز نہیں آ رہی ہے کیرولائن کی اس ریکارڈنگ کو سننے کے بعد اس کو بتاتی ہے لارن کہ وہاں پہ کچھ سالوں پہلے ایک عورت نے آتھ بھتیا کر لی تھی کیونکہ اس کے سات دن کے بیٹے کو اس کے پتی نے آگ میں جلا کر کے بلی دی تھی وہ عورت پیڑ میں لٹکتی ہے اور اس سے پہلے وہاں کے لوگوں کو شراب دے کے تین بچ کے سات منٹ پہ آتھ بھتیا کر لیتی ہے جس وجہ سے وہاں پہ تین بچ کے سات منٹ پہ ساری گھڑیاں رک جاتی ہیں اس کے بعد وہ لوگ ان باتوں کو کری رہا ہوتے ہیں کہ تب ہی سامنے رکھا ٹیپ ریکارڈر اپنے آپ چالی ہو جاتا ہے اور اس سے ترہ ترہ کی بھوتیاں آوازیں آنے لگتی ہیں اب اس کے بعد اگلے دن کیا ہوا یہ جاننے کے لیے آپ کو ہماری ویڈیو کا سیکنڈ پارٹ دیکھنا پڑے گا اگر آپ کو ویڈیو اچھے لے گی تو ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں ہم نے سیکنڈ پارٹ کو اپلوڈ کر دیا ہے